اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں دوستو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو بہت دیر سے میرے چینل پر ہیں اور کئی بار یہ پوچھ لیتے ہیں کہ دوستو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اٹلی میں ہیں تو یہاں کا ویزا کیسے مل سکتا ہے اور کیسے ہم لوگ ویزا لے سکتے ہیں بہت سارے دوست کمیٹس بوکس میں یہ بھی لنک سینڈ کرتے تھے رہے کہ آپ سیزنل ویزا ورک پرمٹ یعنی کے آن لائن لے سکتے ہیں دوستو قدرن بات سچ ہے اور قدرن یہ جھوٹ بھی ہے آج آپ کو صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں بات شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوست ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہو سکے تو یہ ویڈیو پوری سنیں دوستو بات کرتے ہیں اسی کنٹری کی جہاں پہ میں موجود ہوں اٹلی کی اس میں یہ ہے کہ دوستو اگر یہاں پہ سیزنل ورک ویزے نکلتے ہیں تو ان کے لیے یعنی کہ آپ کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ان کی بہت ساری ویب سائٹ ہے ان کی ویب سائٹ کا جو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ دھوکے میں ہیں بہت زیادہ یعنی کہ دھوکہ دھڑی کی کام ہوتے ہیں اس لیے بھائی میرے ان سے تھوڑا سا شعار رہنا ہے جیسے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ سیزنل ورک ویزہ نکلتا ہے آٹھ ہزار نکلاتا ہے دس ہزار نکلاتا ہے اسی ہزار نکلاتا ہے ایک لاکھ ورکوں کی ضرورت ہے اس کے لیے یعنی کہ یہ ورک پرمند نکالتے ہیں وہ بھی سیزنل سیزنل کس چیز کو بولتے ہیں یعنی کہ ابھی سیزنل ہے زیتون کا سیزن ہے اس کے لیے ان کو لیبر چاہیے انگور کا سیزن ہے ان کے لیے لیبر چاہیے کھیتی بڑی کے کاموں میں یہ جتنی بھی یہاں پہ سیزنل ورک ویزے نکلتے ہیں یہ صرف زراد کے نکلتے ہیں جتنے بھی زراد کے کام ہیں یہ ان کے ورک سیزنل ورک ویزے نکلتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹاگری ہیں کیٹاگری ایسے ہیں کہ جیسے پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش میں ہم لوگ فارمنگ کرتے ہیں کسی بھی سبزی کی یا کسی بھی فروٹ کی تو وہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے دو مہینے تین مہینے دیڑھ مہینہ ایسے ٹائم ہوتا ہے اور یہاں پہ فارم بنے ہوئے ہیں فارموں کی یعنی کہ جتنی بھی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے نارمل ایسے ہوتی ہے کہ ان کا جو شیڈ ہوتا ہے شیڈ کے نیچے یہ جو بھی یعنی کہ سلاد لگر لگاتے ہیں تو وہ دو تین دن میں سلاد بن جاتا ہے کیونکہ ان کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ سلاد بنانے کا اس کی پیداوار کرنے کا اس کے علاوہ انگور کا کام بہت زیادہ ہے زیتون کا کام بہت زیادہ ہے فیکٹری ایریا میں کام بہت زیادہ ہے ایسے بہت سارے کام ہیں اس کے علاوہ اور بھی دیگر یعنی کہ کمپنیز ہیں فیکٹری ایریا ہیں ہر کیٹا گری کا یہاں پہ کام مل جاتا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویزا کیسے مل سکتا ہے یا کس طریقے سے آپ لوگ اٹلی آ سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی سیزنل ورک ویزا آپ کو دے رہنا تو اس سے یہ پوچھے کہ بھائی اس کی قیمت کتنی ہے اصل قیمت کتنی ہے اصل قیمت اس کی صرف اور صرف سمجھ لیں کہ دو سو یورو بھی خدا کی قسم نہیں ہوتی بہت کم قیمت ہوتی ہے ایک سو اسی ایک سو ستر ایک سو ساٹھ قیمت ہوتی ہے اس کی یہ یورو بتا رہا ہوں ایک سو ساٹھ یورو لگا لیں ڈیرھ سو یورو لگا لیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو یہ تقریبا زیادہ نہیں تو پیمتی سے چالیس ہزار بن جائیں گے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ نہیں یہ آج کے ریٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں اگر یہاں پہ کوئی بھی ورک آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو یہاں سے ورک پرمنٹ نکال کے دیتا ہوں تو آپ لوگ اس سے پاکستان سے یہاں تک آ سکتے تو بھائی میرے یہ بکواس کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جیسے ورک پرمنٹ نکلتے ہیں جو بھی یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگ بتا دیں کہ جس کے کھیت ہیں یہ وہ ہی نکلوائے گا وہ نکلوائے گا کہ مجھے جیتنے آدمی چاہیے مجھے پانچ چاہیے مجھے دس چاہیے مجھے پندرہ چاہیے یہ اس حساب سے اپلیکیشن دے گا گورنمنٹ کو جی مجھے اتنے ورکر کی ضرورت ہے اس کی کیٹاگری کے حساب سے وہ آگے اپلیکیشن کے حساب سے ورک ویزا جاری کریں گے ٹھیک ہے بھائی اور ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ تک وہ ویزا کیسے پہنچے گا جو آدمی یعنی کہ اپلیکیشن دیتا ہے یعنی کہ جس کے کھیت ہیں کھلیان ہیں یا جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس نے پہلے سے ہی انڈین پاکستانی اپنے پاس کام پہ رکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر سے کام نہیں کر رہے وہ کوئی دس سال سے پندرہ سال سے وہ کام کر رہا ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی پاکستانی لگا لیں انڈین لگا لیں یا بنگلہ دیشی لگا لیں وہ یہاں پہ ٹھیکے داری نظام بنایا ہوا ابھی وہ جو ٹھیکے دار بنا ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک سے یا اٹیلین جو بھی ہے اس سے وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کو کتنے آدمی چاہیے وہ کہے گا جی مجھے دس چاہیے مجھے پانچ چاہیے مجھے آٹھ چاہیے مجھے بیس چاہیے وہ کہے گا جی آدمی ہم تمہیں لے آ کے دیتے ہیں آپ ہمیں ویزے دو ہم تو آپ کے ساتھ پرانے کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے وہ جو اٹیلین ہوتا ہے ان پہ بروسہ کرتا ہے کہ ہاں یار یہ آدمی پہلے بھی کام کر رہا ہے اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہے میرا خیر خواہ ہے یہ سارے آدمیوں کو جمع کر کے رکھتا ہے ان کو زبردستی کام کروا لیتا ہے یا ان پہ سختی سے کنٹرول کر لیتا ہے جو نئے آدمی ان کو زبان نہیں آتی یہ ٹرانسلیٹرنگ بھی کرتا ہے جو کام مجھے کرنے ہوتے ہیں فارزنبرل ٹیلین کو دفتر میں جانا ہوتا ہے کسی کے میڈیکل کارڈ بنوانے کے لیے کسی کا ریزیڈنسہ بنوانے کے لیے کسی کی پرمیسو سجورنوں کے لیے کسی کا کونٹریکٹ کرنے کے لیے اور یہ سارے کام جوتا ہے یہ ایک ٹھیکے دار جو جہاں بنا ہوتا ہے پاکستانی یہ وہ کروا لیتا ہے تو اس وجہ سے اس کا یعنی کہ یہاں پہ ایک وقار بنا ہوتا ہے کہ ہاں جی ٹیلین یہ سوچتا ہے بہت اچھا آدمی ہے یہ مجھے آدمی بلوا دے گا پھر وہ جو ریکومنٹ دیتا ہے اس کو جی مجھے پانچ آدمی چاہیے وہ پاکستانی ان سے اسی حساب سے ساری ڈیٹیل لے لیتے ہیں سارا کام ٹیلین کروا لیتا ہے وہ ایک ویزے کا پاکستان سے پینتیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں تیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو کام بھی دیں گے آپ کو رہیش بھی دیں گے اور آپ کو یہ نو مہینے کا ویزہ ہے یا سال کا ویزہ ہے یا چھ مہینے کا ویزہ ہے وہ آپ کو دیتے ہیں وہ جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ غریب نہیں ہیں یعنی کہ جن کی میں بات کرنے لگا سب کی نہیں یہ جن کی خاص بات کرنے لگا یہ ہوتے ہیں فارزمپل کسی گاؤں کے کسی ویلیج کے ٹھیک ہے جن کے پاس 30-40 گائے ہوتی ہیں پہلے بھی زمیداری کر رہے ہوتے ہیں ان زمینیں بھی ہوتی ہیں کھیل کلیان بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ان کو 35 لاکھ یا 30 لاکھ دیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ ڈن بیس میں بات کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 30 لاکھ دیتے ہیں آپ ہمارا بچہ لے جاؤ یا ہمارا بھائی لے جاؤ یا ہمارا آدمی لے جاؤ ٹھیک ہے بھائی میرے وہ 30 لاکھ رپیہ دیتے ہیں اس کو یا 35 لاکھ دیتے ہیں ان کا آدمی یہاں پہ آ جاتا ہے کیونکہ ریکروائیمنٹ تو پہلے ساری کمپلیٹ کی ہوتی ہے انہوں نے انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں اور جیسے وہ یہاں پہ آتا ہے پھر وہ سچتا ہے او یار ماما میاں یہ تو سارا ویزا 25 تیس لاکھ رپیہ کا ویزا یہ 30、40 ہزار پیہ کا ویزا تھا لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا ابھی جو دوست مجھے یہ میسیج کہتے ہیں کہ بھائی اتنا سستا ویزہ ہے آپ اس کے لیے بتائیں بھائی میرے اگر آپ آن لائن اپلیکیشن دیتے ہیں نا تو اپلیکیشن کے لحاظ سے اللہ خرے آپ کا کام بن جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھائی میرے یہاں پہ اگر کہیں نا کہ آپ کو میں ورک پرمڈ یہاں پہ بتا دوں کہ ورک پرمڈ لینا کیسے ہے یہ میرے خیال میں یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے بھائی میرے کیونکہ اٹلی میں سب سے زیادہ اس وقت پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیشی ہیں یوکرینی ہیں انٹونیشین ہیں فلپائنی ہیں رشین ہیں یہاں پہ دنیا کا ہر بندہ یہاں پہ مجود ہے البانیا کے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ان کو مروکی بہت زیادہ ہے سوریا کے بہت زیادہ ہیں اور بھائی میرے اگر جیسے ویزہ کسی کا نکلتا ہے نا یہ ایسے جھپٹا مارتے ہیں کہ اسی وقت ویزہ خرید کے تو آگے سے آدمی کے پاس بھی پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے اس لیے میں صرف آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ ہمیشہ کرتا ہوں کہ کسی دوست نے بھی اگر یورپ میں آنا ہے وہ صرف دبائی آ جائے دبائی سے آ کے آپ لوگ کسی نہ کسی کنٹری میں باعزت طریقے سے ویزڈ لگوا کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم